موسیقی 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 کہتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ایران سے لبنان تک کیا ایران اور لبنان ہی ہے ایسا نہیں ہے بہت سارے ملک آتے ہیں ایراک جارڈن مصر اور اس کے علاوہ عرب اور یہ سارے کنٹریز آتی ہیں یہاں پر تو یہ سارے مسلمان کنٹریز کو ایک ہونے کے لیے خامنے کی طرف سے کہا گیا ہے دوسری بات کی اس کو اگر اس نظری کو دیکھا جائے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو وہاں کی پرستتیاں ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سارے مسلم دیش ایک ہو جائیں گے کیوں یہ خامنے ہی نے کہا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے دراصل ہجباللہ کے کمانڈر کو جب مارا گیا نصر اللہ کو جو مارا گیا تو نصر اللہ کو مارنے کے بعد ان کا جو ہم کہتے ہیں کہ سپرد خاک وہ کیا جانا تھا اور سپرد خاک کیا جانا تھا تو آج ہی کیا جانا تھا پہلے خبر یہ آئی کہ تہران جو ہے وہاں پر ان کا انتیم سنسکار کیا جائے گا اور ایران کے کربلا میں پہلے خبر آئی کہ انتیم سنسکار ہونا ہے لیکن بیتے دنوں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے ہجباللہ کے کمانڈرز کو کیسے ٹارگیٹ کرنے کا کام کیا تو یہ ایران کو اس بات کا لگا کہ اگر ایسا ہوتا ہے اور اب اسرائیل تک خبر ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر اٹیک وہاں پر ہو سکتا ہے اور بڑی سنکھیا میں ظاہر سی بات ہے کہ اپنے نیتا کو بدائی دینے کے لیے تو بڑی سنکھیا میں لوگا تو یہ ہوا کہ وہاں کی جو گرینڈ مسجد ہے وہاں پر ایک کارکرم رکھا گیا جس میں خامنے ہی پہنچے تھے اور وہاں کے تمام لوگ جو آلہ لوگ ہیں وہ پہنچے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ہی عام لوگ بڑی سنکھیا میں پہنچے ہوئے تھے اور وہاں پر انہوں نے یہ پہلے تو شردھانجلی جسے ہم کہتے ہیں شردھانجلی دینے کا کام کیا اور اس کے بعد ایک بھاشن دیا اور دیکھیں وہ بھاشن جو ہے اسی کی چرچہ ہر طرف ہو رہی ہے اور چرچہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ سارے مسلمانوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے انہوں نے آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار بھارت کے مسلمانوں کے لیے بھی خامنے ہی نے ایک بیان دیا تھا تو یہ بیان جو ہے اب انہوں نے یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وہ گرینڈ مسجد میں یہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے وہ پانچ سال بعد پہنچے ہیں پانچ سال بعد پہنچے ہیں تو ایک تو یہ جانکاری اور دوسری بات کی ابھی جب نصر اللہ کے اوپر حملہ کیا گیا تھا تو حملہ ہونے کے بعد ہم نے ترنت ایک گفتستان پر بھیجا گیا تھا کیونکہ اٹیک اسرائیل لگاتار کر رہا تھا کہیں کسی پر بھی اٹیک ہو سکتا تھا تو اب وہ اتنے دنوں بعد نکل کر سامنے آئے ہیں اور سب سے کہا خاص طور پر یہ کہہ دیا کہ عرب کنٹریز کو بھی عرب کے مسلمان بھی ہمارے ساتھ میں آ کر کھڑے ہو جائیں کیونکہ بات ازرائیل کی نہیں ہے بات ازرائیل سے جنگ کی نہیں ہے سوال ہے فلسطین کا اور فلسطین کے حق کا سوال ہے اور اس کو حق ہم کو دلانا ہے اور اس کے حق کے لیے ہم کو لڑائی لڑا ہے لیکن آپ نے کہا فلسطین کا معاملہ ہے اور ایران اس پر بہت سٹینڈ کلیر سٹینڈ لے رہا ہے اپیل بھی کر رہا ہے کہ بھائی آپ کو اس کے لیے ساتھ میں آنا ہوگا یہ بات ٹھیک ہے لیکن دوسری طرف کچھ کنٹریز ہیں اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں وشد ویابارک کنٹری ہے بہت رچ کنٹری ہے اور اسرائیل سے رشتے درست کرنے کی راہ پر آگے بڑھ رہی تھی یہ کنٹری اس استطیق میں جب اسرائیل سے کسی بھی مسلم کنٹری کی سمبند بہتر نہیں ہے اس استطیق میں آگے بڑھ رہی تھی سعودی عرب کا ذکر کر لیں جورڈن کا ذکر کر لیں ان کا بھی ابھی دوت آواز اگر ہم کہیں تو دیکھئے جو آپ جو آپ کہہ رہا ہے نا دیکھئے جیوگرافی کل کنڈیشن آپ دیکھی ہے کہ اسرائیل کہاں پر ہے اسرائیل سارے مسلم ملکوں کے بیچ میں بلکل اسرائیل اور وہ بہت چھوٹا سا اگر ہم میپ میں دیکھتے ہیں تو اسرائیل باقی ملکوں کے عزاب سے تو بہت چھوٹا ہے بلکل اب اسرائیل کی سیما کس کس سے لگتی ہے تو اسرائیل کی سیما لگتی ہے لیبنان سے اسرائیل کی سیما لگتی ہے مصر سے اسرائیل کی سیما لگتی ہے جورڈن سے اسرائیل کی سیما لگتی ہے عراق سے اور بھی آس پاس اور اس کے بعد پھر دیکھیں ادھر ایران بھی ہے یمن بھی ہے اومان بھی ہے قطر بھی ہے تو یہ اتنے سارے مسلم کنٹریز ہیں ٹھیک ہے بلکل اور اتنے سارے مسلم کنٹریز میں آپ کو ایک بات بتائیں کہ ابھی جب حماس کے ساتھ سیدھی اسرائیل جنگ لڑ رہا تھا تو اس معاملے میں شانتی سمجھوتا ہو جائے اس کے لیے پریاس کون کر رہا تھا پریاس کر رہا تھا مصر مصر پریاس کر رہا تھا قطر اور امریکہ کی طرف سے پریاس کیا جا رہا تھا یہ تو ایک بات ہو گئی یعنی کہ مصر اور قطر جن کا ذکر آپ نے کیا یہ نیوٹرل پوزیشن میں ہوتے ہیں اس بھومکان میں ہاں یہ نیوٹرل ہاں یہ کھڑے رہی ہوتے ہیں مسلم کنٹری ہیں تو ابھی یا کوئی گنجائش ہے کیا اب کوئی گنجائش آپ کو نظر آتی ہے کیا جو خامنہین نے اپیل جو کی ہے اس میں ایک چیز دیکھی ہے کہ خامنہین نے اپیل کیوں کی ہے خامنہین نے اپیل کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عرب کے مسلمان بھی یعنی کہ کھانا کہ ان کو یہ تو ابھی تک تو ان کے بیان کے مائنے اگر نکالا جائے تو ان کو یہ تو معلوم ہے کہ ابھی تک عرب کے مسلمان ساتھ میں نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ایک condition ہو گئی دوسری بات جوڑن کے اگر پرستیتی کو دیکھا جائے تو جارڈن نہیں چاہتا جنگ جارڈن نہیں چاہتا حالکہ یہ بات الگ ہے کہ جارڈن میں ابھی کچھ دن پہلے ہم نے قبر بھی یہ بتائی تھی کہ جارڈن سے ایک پور وسینک جو ہے وہ ٹرک میں سوار ہو کر وہاں سے وہاں اسرائیل میں داخل ہوتا ہے کوشش کرتا اور وہاں پر اندھا دھندگوریا چلاتا ہے اور اس میں کچھ اسرائیلی ناگریوں بھی موت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جشن بھی منایا گیا جارڈن میں بھی جشن منا نہیں جیسے خبریں آئیں کہ وہاں پر جشن منایا گیا کچھ لوگوں کے دوارہ لیکن سب لوگوں کے دوارہ نہیں منایا گیا کچھ ایک سموں کے دوارہ منایا گیا جن کو لگتا ہے کہ یہ صحیح کیا لیکن جارڈن کے عادکاری روپ سے اگر بات کر لی جائے تو جارڈن نے کہا کہ ہم اس پورے معاملے کی جانچ کرائیں گے اس کے بعد اس سیما کو سیل کر دیا گیا جارڈن اور اسرائیل کی سیما جو ہے اس کو سیل کر دیا گیا تو جارڈن جو ہے وہ ابھی نیوٹرل پوزیشن میں وہ اس کی خود کی پرستیتیاں ایسی جو ہیں ان سے کیا ہوتا ہے کہ کئی بار آپ کی پرستیتیاں یہ آپ کو گوارہ نہیں کرتی کہ آپ کسی اور کے معاملے میں کسی اور کے پچھڑے میں پڑے لیکن پنیت ایک اور دوسرا پہلو ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اسرائیل ٹارگٹ کر رہا تھا ہجب اللہ کو یا نصر اللہ کو ٹارگٹ کیا نصر اللہ کو ٹارگٹ کرنے سے ایران کو دکت کیوں ہو گئی دیکھیں کل ملا کر بات یہ ہے یا پھر پروکسی پروکسی وار ان سنگٹنوں کے مادھیم سے دیکھیں ایران اور اسرائیل کے رشتے جنگ کیوں ہو رہی حالانکہ اچھی بات یہ ہے کہ شانتی ہے لیکن شانتی کتنے دن تک ہوگی یہ زیادہ دن تک اسرائیل کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ ہم پلٹ بار تو کریں گے اور وہ کبھی بھی کریں گے وقت ہمارا ہوگا جگہ ہماری ہوگی کس پر کیسے اٹیک کرنا اسرائیل کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا لیکن دوسری طرف ایران نے بھی کہہ دیا کہ ہم پھر سے حملہ کرنے کے لیے تیار دنیا ٹینشن میں ہے اگر یہ ایسے ہی لڑتے رہے امریکہ نے کہہ دیا کہ ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے لیکن اس میں ایک پینچ ہے دیکھیں آپ اگر ایران اور اسرائیل کے بیچ میں دیکھیں تو پڑتا ہے ایراک اور ایراک بیتے دنوں بڑے یدھ کو جھیل چکا ہے ایراک کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے لیکن وہاں پر بھی ملیشیا یا کہہ لیجئے کہ جو ایرانی سمرتھک جو ہاتھ میں بندوق اٹھائے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اسرائیل سے بدلہ لیں ہم اگر ایسا ہوا تو ہم اسرائیل کے اوپر عملہ کرتے ہیں اس پر بھی اپنی رییکشن دی رہا ہے کہ اگر امریکہ اس سیدھ میں پڑتا ہے اسرائیل کی مدد ہمارا ہوایک شیطر ہمارا ہوایک شیطر اگر کیونکہ دیکھیں ابھی بھی امریکہ امریکی فوجے جو ہیں وہ ایراک میں تینات ہیں تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس میں پڑتے ہیں اور ہمارے ہوایک شیطر کا استعمال کرتے ہیں تو ہم ریٹیلیٹ کریں گے اس کا جواب دیں گے آپ جواب دیں گے یہ کہہ دیا گیا ایراک کی طرف سے سافتہ اور پر کہہ دیا گیا سعودی عرب کی بات کی جائے تو سعودی عرب چونکی دیکھیں یہ اتنا بڑا حملہ ہوا تھا نصر اللہ کے اوپر حملہ ہوا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں پوری دنیا میں یہ بات پھیلی تو سعودی عرب کا ریاکشن جو کہی جاتی ہیں باتیں وہ یہ کہی جاتی ہیں کہ وہ پیور بزنس مائنڈڈ ہے اور بیچ میں تو کچھ طرف تو یہ خبریں تک آئی کہ وہاں پر بہت زیادہ اس کے اوپر غصہ نہیں کیونکہ دیکھئے بھارت میں بھی خبریں آئیں کہ جب مکشمیر یا لکنو سے خبریں آئیں کہ نصر اللہ کی موت کے بعد وہاں پر شوک منایا گیا لوگوں نے مارچ نکالا کینڈل مارچ نکالا اشتردانجلی دی لیکن وہاں سے کچھ خبریں آئیں کہ کچھ لوگ وہاں پر بول رہے تھے ٹھیک ہے جو بھی ہوا ٹھیک ہوا تو یہ ایسی استطیع ہے کہ آپ کے آس پاس اگر آس پاس شانتی پھیلی ہو اور اس کے بعد ایک بڑی چیز ہو جائے تو پھر شانتی جو ہوتی ہے تو بولے آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے تو اس پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سعودی عرب اس معاملے میں ایران کا ساتھ نہیں دینے والا یا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے وہ ایسی پرستی ہے کہ ہم دیکھیں گے پرستیتیاں دیکھیں گے کون کتنا بھاری ہے اور ہت کس کے ساتھ ہر دیش کے ہت ہوتے ہیں اپنے دیش کے ہتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آگے قدم اٹھائے جاتے ہیں ٹھیک ہے مشر سیریا کا بھی ذکر نہیں ہوتا ہے سیریا کا اگر ذکر کریں سیریا کی کیا بھومی کا ہوگی دیکھیں سیریا کی بھی کنڈیشن آپ جانتے ہیں دوسرا ایک ترکی کا بھی تھوڑا سا ضرور ذکر کرنا چاہتا ترکی عموماً چاہتا تھا کہ مسلم ورلڈ کا نیتہ بنے اس کی جو خواہش بلکل یہ چاہتا تھا ابھی کیا بھومی کا ترکی اپنا سکتا ہے ترکی کی اگر بات کرنے جائے تو ترکی جو ہے وہ سب سے بڑی تو پسو پیش ہو گئی ہے ترکی کے لیے کیونکہ مسلم باہول دیش ہے اور وہاں پر حالانکہ ابھی جب یہ حملہ کیا گیا تھا ویسٹ بینک میں جب اسرائیل نے خوب حملے کرنے شروع کیے تو وہاں سے پرتکریہ آتی ہے راج رپتی کی طرف سے پرتکریہ آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ دوسرا غازہ بنانے کی کوشش مت کریے ویسٹ بینک کو اس کے انجام اسرائیل کو بھگتنے ہوں گے یہ وہی ترکی ہے جو کی ناٹو کا صدد سے ہے اور ناٹو میں امریکہ بھی ہے بلکل ٹھیک بات ہے ناٹو میں امریکہ بھی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران کی اگر بات کی جائے تو ایران کو سپورٹ کون کر رہا ہے ابھی جب لبنان میں حملے ہوئے اور اتنا سب نقصان ہوا قریب لاکھوں کے سنکھیا میں لوگ بستحفت ہو گئے سیریا چلے گئے لوگ پیدل پیدل سیریا چلے گئے تو بہت نقصان ہوا ہے اور اس نقصان کی بھرپائی کرنے کے لیے مدد کس نے بھیجی ہے رشیہ نے وہاں پر مدد بھیجی لبنان میں تو کس کے کہنے پر بھیجی ہے ایران کے کہنے پر بھیجی ہے ایران نے مدد مانگی ہے مہاں ریڈیو ٹاورز اور بہت ساری چیز دیکھیں ایک طرف وہ یو دھلک چل رہا ہے رشیہ کا اور یوکرین کا یہ دھلک چل رہا ہے لیکن رشیہ اور ایران کے سمبند بہتر ہے جی ہاں اور آپ کو ایک چیز اور بتائیں کہ ایران سے چائنا بھی تیل خریدتا ہے بھارت تو رشیہ سے بھی لیتا ہے ایران سے بھی لیتا ہے رشیہ سے بھی لیتا ہے لیکن رشیہ سے بڑی ماترہ میں لیتا ہے اب ایران کے زہید طور پر چائنا سے سمبند اچھے ہیں بلکل ایران کے اوپر کڑے پرتیبند لگائے جائیں اس بات کی مانگ بھی کی جا رہی ہے ابھی یون میں اسرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ ایران کے اوپر کڑے پرتیبند لگائے جائیں اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم تو بدلہ لے کر رہیں گے ہم نے جس طریقے سے کاروائی ہوئی ہے اس کا جواب ہم دیں گے ایسا نہیں اس کے پہلے بھی حملہ کیا گیا تھا ایران کی طرف سے پہلے بھی حملہ کیا گیا تھا لیکن اسرائیل بار بار یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے جو ایران ڈوم ہیں یا اور اس سسٹم ہیں وہ ساری مسائلوں کو نشٹ کر دیتے ہیں اندوس کر دیتے ہیں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے لیکن ہم نے وہ ویڈیو دیکھیں ہیں پرنیت جو ویڈیو ایک کے بعد ایک جب مسائلیں ڈوم ایران اور ڈوم جو آپ کے مسائلوں کو بریک کرتے ہیں جب آپ ایک ساتھ سو مسائلیں دیر سو مسائلیں دو سو مسائلیں جب داگی جاتی ہیں تو وہ ایک ساتھ کیسے کام کریں کہ وہ میکنزم کتنا کام کریں ہاں لیکن ایک ریپورٹ یہ بھی بتا رہے کہ اسرائیل کے اوپر جو حملہ ہوا ایران نے جو حملہ کیا it was just like a testing testing کی ہے یہ کہ ہماری مسائلیں اور ابھی تو کام کر رہی ہیں کام کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں جو ہم نے ابھی تو پرپرلی ٹارگیٹ نہیں کیا گیا آبادی کو ٹارگیٹ نہیں کیا گیا باہر علاقوں کو ٹارگیٹ کیا گیا یہ باتیں بھی سامنے آئی ہیں کہ جو ایسے ایک شیطر جہاں پر گھنی آبادی نہیں تھی وہاں پر حملے کیے گئے just like testing ہاں it's like testing اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب یہ جو ابھی ایک ویڈیو سامنے اور اس ویڈیو میں بتایا گیا کہ یہ جو مسائلیں جب چھوڑے اور یہ کس کی طرف سے ایران کی طرف سے جاری کیا گیا اور اس میں بتایا گیا کہ یہ جو مسائلیں چھوڑی گئیں اس کے پہلے جب چھوڑی جاری تھی اس کی تیاری چل رہی تھی اس کے اوپر واقعیدہ نام لکھا گیا عربی میں نام کیا لکھا گیا ہنیہ اسماعیل ہنیہ ہماس چیف اس کے بعد حسن نصر اللہ کا نام لکھا گیا ان کی فوٹو لگائی گئی اس مسائل کے اوپر اور اس کے بعد وہ داگی گئی کیونکہ ایران کے لیے وہ لوگ شہید ہوئے ہیں انہوں نے اپنی شہادت دیئے ہیں یعنی کہ ان کے مادھیم سے ایران کی پروکسی وار چل رہے تھے اس میں آپ ہماس کو بھی انکلوڈ کر لیں ہاں بلکل ہماس کو انکلوڈ کر لیں اور اس کے علاوہ ہوتھی ہوتھی ودرو ہوتھی ودرو جو ہیں ان کو بھی آپ انکلوڈ کر لیں تو یہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم بردر ہوت کے نام پر ہم کو ایک ہونا ہوگا پہلے یہ بات چھپی ہوئی تھی پردے کے پیچھے تھی اب یہ پردے کے سامنے آگئی ہے اور خامنے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ایک ہونا ہوگا تو دوبارہ کیا لگتا ہے کہ جو خامنے ہی کا جو رویہ ہے یا جو لگاتا ریٹیٹیوڈ ہے انہوں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ بھئی بھوگت نہ ہوگا جو اسرائیل نے کیا ہے وہ بھوگت نہ ہوگا امریکہ نے بھی چیتاب نہیں دے دی تھی کہ ایران اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے اور چیتاب نہیں دیتے دیر نہیں ہوئی اور حملہ ہو گیا ملہ ابھی اسرائیل کے لیے اس طرح کے اٹیک کے لیے تیار رہنا چاہیے کیا اسرائیل کے اٹیک کے لیے مجھے لگتا ہے اسرائیل کے اوپر کوئی اٹیک ہو اس کے لیے دیکھیں قامنے ہی تو کہہ چکے ہیں کہ ہم حملہ آج دیکھیں ایک آج کا دن بہت اہم تھا عجباللہ کے چیت کو آج سپردے خاک کیا گیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ خبریں ایسی آ جائیں وقت کے ساتھ یا یہ ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل کی طرف سے کھلے آم کہہ دیا گیا کہ ہم تو جگہ اپنی چنیں گے ٹھیک ہے وقت اپنا چنیں گے تو یہ تو کھلے آم کہہ دیا گیا لیکن ایران کیا پتہ وہ بھی تیہ کر کے بیٹھا ہے کہ کب ہم کو کرنا ہے ہم لے کس طریقے سے نقصان کرنا ہے اسرائیل تو اپنے آپریشن کنٹینیو رکھے ہوئے لیبنان میں اب زمینی سطر پر آپریشن آگے بڑھا رہا ہے لیکن ایک اور کنٹری جس کو شاید سلپ ہو گئے اس کو میں ضرور سمجھنا چاہوں گا کہ کیا جیو پولیٹیکل میں اس کی بھومی کا ہے یو اے ای سنکت عرب امیرات یو اے ای دیکھیں یو اے ای بلکل ایک اگر ہم وہاں کا نقشہ دیکھیں پورے میڈلیز کا تو سب سے کارنر میں ہے یو اے ای بزنس بزنس بیابسائی کنٹری ہاں آئیے ہمارے دیش میں آئیے گھوم کر جائیے خوش ہو کر جائیے ٹھیک ہے تو ایک تو شیخ مہا پر ہیں تو یہ ساری چیزیں چل رہی تو یو اے ای اس میں پڑھنا نہیں چاہتا ہے ترکی کی آپ بات کر رہے تھے ترکی کی ایک چیز آپ کو اور بتاؤں کہ پہلے ترکی کے سمند بہت اچھے ہوا کرتے تھے اسرائیل سے اچھے تعلقات ہوا کرتے تھے لیکن ایک تو آپ نے ہی کہا کہ وہ مکھیہ بننا چاہتا ہے ترکی اب مکھیہ بننا چاہتا ہے دوسری بات یہ کہ ابھی بیتے دنوں ترکی میں یہ بات سامنے آئی کہ اسرائیل کی کو پکڑنے کا دعویٰ کیا گیا تھا ترکی کی طرح سے تو جب یہ بات سامنے آئی تو اس کے بعد دونوں دیشوں کے رشتوں میں تیس کی سنکھیا بتائی گئے کہ ہم نے جاسوس پکڑے ہیں تو وہ تلخی یعنی سوابہ ایک سی بات تھی آخری سوال میں پنیت آپ سے ان ساری کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے جس کا جو اس وقت کنڈیشن بن رہے ہیں دعوے ہو رہے ہیں کہا سکتا کیونکہ ابھی تو ایک اٹیک ہوا ہے ابھی وار نہیں چل رہا ہے سب سے بڑی بات دیکھئے کہ وار نہیں چل رہا ہے اور ایسا نہیں کہ اس کے پہلے حملہ نہیں ہوا اس کے پہلے بھی اپریل میں حملہ کیا تھا ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا کچھ ہو نہیں پایا اسرائیل کی طرف سکایا گیا کہ ہم نے پورے حملے کو نہ کام کر دیا نہیں اب ڈائریکٹ دیکھیں ڈائریکٹ ایران بھی انوالو ہے ایون امریکہ بھی ڈائریکٹ انوالو ہونے کی کوشش اگر کہیں تو ایک صورت بنتی ہوئی نظر آئی تھی امریکہ کی اگر ایسی کنٹریز انوالو ہوتی ہیں تو کیا وہ سچویشن بنے گی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل اگر اس کے اوپر جواب دیتا ہے اور جیسا کی خامنے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر سے ایک اور حملہ کریں گے تو اگر حملہ حملوں کی سنکھیہ تیز ہوتی ہے تو یہ وار میں تبدیل ہو جائے گا ابھی تو حملہ ہے اس کے بعد یہ وار سیچویشن میں اور وار سیچویشن اگر ہوتی ہے اور اس میں امریکہ کو جاتا ہے تو پھر ایراک کی طرف سے کیا کہا گیا تھا آپ یہ سمجھئے ایراک کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ ہمارے ایر سپیس کا یوز کریں گے تو ہم پھر اس میں آپ کو ٹارگیٹ کریں گے تو امریکہ کو جب ٹارگیٹ اس میں کیا جانے لگ جائے گا تو ظاہر سے بات ہے کہ اور بھی دیش اس میں کود پڑیں گے اور پھر ایران کے سمرتن میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لیبنان میں مدد پہنچائی جا رہی ہے رشیہ کی طرف سے رشیہ کے ذریعے وہ ابھی مانوی یہ مدد ہے دباؤں کی مدد ہے وہاں پر ریڈیو ٹاور اور دوسری طرح کی ہتھیاروں کی اور دوسری مدد بھی چونکہ بہت بڑا ہتھیار سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھئے ہجباللہ کے کمانڈر کو ڈھیر کر دیا گیا لیکن ابھی بھی ہجباللہ کی طرف سے لگاتار اسرائیل کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں یعنی کی کمانڈر کو اگر مار گرائے گیا اس کے باوجود بھی اگر حملے کیے جا رہے ہیں اور اتنی مثالیں چھوڑی جا رہے ہیں تو کچھ تو بات ہے کچھ تو انہوں نے بھی تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے ایک بات تو یہ ہے انہوں نے تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے اور ویسٹ بینک میں حملے ہوئے ویسٹ بینک میں حملے ہوئے اسرائیل کی طرف سے ویسٹ بینک میں حملہ کیا گیا وہاں پر قریب تیس لوگوں کی موت کے خبر آ رہی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کے علاوہ غازہ میں حملے کی ایک ہزار لوگوں کی غازہ میں بھی جان گئی اور اب تک اکتالیس ہزار لوگ مارے گئے بہت بڑی بات آپ نے اور بہت ڈیٹیلنگ میں پرنیت آپ نے بتایا سمجھایا کہ آخر اس وقت میڈلیسٹ میں ہو کیا رہا ہے کون کنٹری کس اور جائے گی کیسے ایران کے جو سروچے نتا خامنے ہی ہیں جو اپیل کر رہے ہیں کہ سارے مسلم کنٹریز ایک ساتھ آئیں لیکن واقعی یہ سمبھو نظر نہیں آتا ہے ساری کنٹریز جیسے یو اے ہی ہے اور اس کے علاوہ سعودی عرب ہے کچھ اور کنٹری جارڈن ہے لیکن ایک چیز ہے دیکھئے کوٹ نیتی بھی چل رہی ہے اس کے پیچے میں بلگل شورٹ میں سمب کر رہا ہوں کوٹ نیتی بھی چل رہی ہے اور ویدیش منتری لبنان گئے ہوئے ہیں ایران کے ویدیش منتری لبنان گئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور وہ آدھکارک یادرہ ہے اس کے علاوہ بھی اندر ہی اندر باقی جب یہ بیان آتا ہے ہم نے ہی کہا تو اس سے آپ سمجھئے کہ بیان کے پہلے تیاریاں کچھ اندر ہی اندر کی گئی ہیں کہ یہ سیچوشن بن سکتی ہے تو اس کے لیے باتچیت چل رہی ہے باتچیت چل رہی ہے ہو سکتا ہے پاکستان اور افغانستان تک یہ بات چلی گئی سارے مسلم دیشوں کی بات اور ارب کے مسلمان اسپیشلی لیکن آپ نے پاکستان کا ذکر کر دیا سعودی ارب سے ہمیشہ اگر ہم کہیں تو کٹورہ لیے کھڑا ہوتا ہے پاکستان سعودی ارب کی لائنس کہ وہاں پر پاکستان میں پلینز میں فیول ڈالوانے تک کے پیسے نہیں بچے تو کیا وہ سعودی ارب جس سے ادھار لے رہا ہے ادھار سے اپنا ایکنومی چلا رہا ہے وہ سعودی ارب کی لائنس سے ہٹ پائے گا جا پائے گا بہت کم شبدوں میں وہ جا پائے گا نہیں جا پائے گا دیکھیں ابھی تو کہہ نہیں سکتے اس کی خود کی سیچویشن بہت خراب ہے ہاں پہلے گھر سنبھالیے پہلے گھر سنبھالیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تو دیشوں کے سامنے پہلے گھر سنبھالیے والی دوسرا کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں سعودی سے مدد لیتا ہے تو چائنا سے بھی لیتا ہے بھول رہے ہیں آپ بلکل ٹھیک ہے چائنا سے بھی مدد لیتا ہے اور اگر اس میں اگر یہ دیش انوالو ہوتے ہیں تو باقی جو نہ چاہ کر بھی انوالو ہونا پڑے گا بہت سارے ملکوں کو کیونکہ امریکہ آیا تو رشیہ پیچھے سے ہی سہی ساتھ تو رہے گا کیونکہ اس کا ٹارگٹ امریکہ اور چائنا کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ فیول خریدتے ہیں ٹھیک ہے اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے اس سے ہو رہا ہے کہ فیول کے دام جو ہے کروڈ آئل جو ہے اس کے دام بڑھتے جا رہے ہیں حالانکہ ابھی بھی اس لیول پر نہیں پہنچے سب سے اچھتم لیول ہے اس کو کروس نہیں کیا لیکن دام بڑھتے جا رہے ہیں میڈلیسٹ تیل کا کچھے تیل کا بہت بڑا سب سے بڑا اتپادک ہے اور پوری دنیا پر اس کا ایمپیکٹ ہمارے اوپر بھی پڑے گا انڈیا کی اوپر بھی پڑے گا حالانکہ انڈیا کی اوپر اتنا نہیں پڑے گا ابھی وکلپ ہے ہمارے پاس رشیہ سے ہم لے رہے ہیں اس لیے لیکن آگے پیچھے سمیہ کا کچھ نہیں کہا جا سکتا کیا پرستی تھی ہے زبردست طریقے سے پونیت آپ نے سمجھایا آخر میں ڈلیسٹ میں ہوگا کیا یا پھر کیا ہو سکتا ہے کیا جیو پولٹیکل کنڈیشنز ہو سکتی ہیں کونسی کنٹری کس طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے یا جا سکتی ہے ہمارا پڑوسی اس کا کیا سٹینڈ ہوگا پہلے وہ خود کو سمالے یا پھر مسلم کنٹریز کے ساتھ کھڑا ہو اسرائیل کے خلاف آج کے لیے اتنا ہی نمسکار